یا اللہ عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسولات و السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ اسولات و السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ مدانی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کی مدانی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں ابتداء چند منتخب جھلگیاں تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے شیخ طریقت امیر آل سنت کا سوری پیغام حضرت مولانا مفتی قاسم اتاری کی نانی کا انتقال نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی شاہد اتاری نے کروائی مدانی مذاکرے کی دہرائی رکنے شورا حاجی رفیع العتاری کی ساؤت کوریا آمد رکنے شورا حاجی امین اتاری مدانی قافلہ کی زمزم لگر حیدر آباد میں مدانی حلقے میں شرکت اور ابتدان ملازہ کیجئے شیخ طریقت امیر آل سنت دامت برکاتم العالیہ کا سوری پیغام آپ نے مبلغ غداوت اسلامی حضرت مولانا مفتی قاسم اتاری مدد ذلہ العالی کی نانی کے انتقال پر تازیت فرمائی اور مدانی پھول ارشاد فرمائے نحمدہو نسلی و نسلیمو علی رسول نبی جل کریم سگے مدینہ محمد الیاس عطا قادری لذب اور فیانوں کے جانب سے شیخ الحدیث والتفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی الحاج ابو الصالح محمد قاسم قادری دارالفتا اہل سنت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعوت اسلامی کے مرکزی مجلس شورا کے نگران حاج عمران نے رکن شورا حاج عبد الحبیب کا ایک سوتی پیغام مجھے فاروٹ کیا جس میں نانی جان کے انتقال کی خبر تھی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِقُونَ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المسلیم یا الہ العالمین یا رحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باسطہ مرحومہ کو غریق رحمت فرمائے مرحومہ کے جملہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے مرحومہ کے درجات بلند فرمائے مرحومہ کی قبر کو خوابگاہ بہشت بنا یا اللہ مرحومہ کی قبر کو تاق حبد النظر وسیق فرمائے یا اللہ مرحومہ کو بے حساب بخش کر جنت الفردوس میں خاتون جنت بی بی فاطمہ کا پڑوس وسیق فرمائے یا اللہ مرحومہ کے تمام سوگواروں کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر عجر جزیل مرحمت فرمائے آمین بجاہی النبی جلمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد حساب سواب کی نیت سے مکتبت المدینہ کے مطبوع رسالے یہ وقت میں گزر جائے گا صفحہ نمبر پانچ سے ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں حضرت سیدونا صحیب رومی لدی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کے معاملے پر تحجب ہے کہ اس کا سارا معاملہ بلائی پر مجتمیل ہے اور یہ صرف اسی مومن کے لیے ہے جسے خوشحالی حاصل ہوتی ہے وہ شکر کرتا ہے کیونکہ اس کے حق بھی یہی بہتر ہے اور اگر تنگ دستی پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے صلو علیہ وآلہ حبیب صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ تمام سوگواروں کی خدمت میں مدنی التجاہ کہ صبر صبر اور صبر کیجئے اور عجر کے حق دار بنیے کہ بے صبری سے جانے والا پلٹ کر آنے سے رہا الٹا صبر کا ثواب ہی چلا جاتا ہے مرنے والے پر جو لوگ روتے ہیں اگرچہ وہ گریہ ررمت ہے رونا خود بہت رونا ہے تو لیکن اس میں غلو نہ کرے ادھم یعنی کہ وہ جیسے چیخ پکار کرتے ہیں اور واوے لا مچاتے ہیں یہ سب شریعت میں اجازت نہیں ہے میرے آقا آلازت رحمت اللہ تعالی علیہ وفات یا افتگان کیلئے رونے والوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں وہ فرماتے ہیں آنکھیں رو رو کے سجانے والے جانے والے نہیں آنے والے کوئی دم میں یہ سراؤں جڑ گئے کوئی دم میں یہ سراؤں جڑ گئے ارے او چاؤنی چانے والے جانے والے نہیں آنے والے صلو علی العبیب صلو اللہ تعالی مرہوما کے حسان ثواب کے لئے مدنی مشورہ ہے کہ کچھ دینی کتابیں خرید کر طلبہ کو پیش کر دیں یا کسی بھی پڑھنے والے کو دے دیں ذہن نصیب صراط الجنان کی جتنی جلدیں چھپ چکی ہیں وہ ساری جلدیں خرید کر خواہ ایک ایک کر کے یا ساری ملا کر کسی کو پیش کر دیں انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ملے گا اور مرہوما کا بھی بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ تمام سوکواروں سے مدنی التجاہ کے دعوت اسلامی کے مدنی معاہول سے مابستہ رہے ذہن نصیب مرہوما کے اس حالی ثواب کے لئے مدنی کافل منصفر کی سعادت حاصل کریں ہفتہ وار سنت وبر اجتماع کی پابندی اور اپنے گھروں میں صرف اور صرف مدنی چینل چلائے کریں کہ مدنی چینل یہ الیکٹرونک مملل ہے گویا جو گرگر آ کر آپ کے بچوں کو ماشاءاللہ دین کی تعلیم دیتا اور نیکی کی دعوت دیتا ہے اور ماشاءاللہ نمازیں سکھاتا ہے سنتیں سکھاتا ہے شرقی مسائل کے حل پیش کرتا ہے امراض کی علامات اور ان سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل مدنی چینل کا ایک منفرد سلسلہ کلینک مدنی چینل پر براہ راست الیکاس نگران شورا رہے مدنی چینل کے ناظرین کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا مدنی مدنی مدنیہ جو ہمارے ہوتے ہیں بچے بچیا ان کی نشو نمہ اور ان کی بیماریوں کے حوالے سے ہمارا پیشلہ سسلہ چلا ہے جہاں بچوں کی بیماریوں کی بات چلتی ہے وہاں ایک ایسا مرض ہے بچوں کا کہ جس کے اسباب پر اور اس مرض پر جب توجہ جاتی ہے تو بعض اوقات بہت تاخر ہو جاتی ہے مجریمانہ سرگرمیاں پانچ سال شہ سال کی عمر میں بچے ہمارے پاس مریض لے کر آتے ہیں یہ پیر میں درد کی شکایت کر رہے ہیں یہ پیٹ کے درد کی شکایت کر رہے ہیں یہ سر کے درد کی شکایت کر رہے ہیں لیکن جب ہم کو اگزیمن کرتے ہیں ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو سب چیزیں نارمل نظر آ رہی ہوتی ہیں جو آیا ہے یا ملازم ہے اس کی اپنی قوت وہ تو نہ ہے وہ ماں ہے نہ باپ ہے وہ ایک ملازم ہے اس نے جس انداز سے بچے کی پرورش کرنی ہے تو وہ ایک اس کا اپنا ایک انداز ہوگا اللہ کی پناہ بچوں کو آئندہ کی مسئبتوں سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ایک یا دو ماہ کی عمر ہی سے مناسب دھوب مہایا کی جائے نیس چار ماہ کی عمر سے غزہ میں انڈے کی زردی بھی استعمال کروائی جائے میں اپنی بچی کے بارے میں سوال کرنا چاہتا تھا کہ وہ جو بھی یاد کرتی ہے اسے بھول جاتا دس سے یارہ سال اس کی عمر ہے جو بھی پڑتی ہے اسے بھول جاتی ہے یہ حافظہ کیسے مضبوط ہو یہ کتاب مقتد المدینہ سے آپ حاصل کریں یہ سات سو چھاسی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی میں دم کر لیے وہ پانی صبح و شام یعنی کہ سونے سے پہلے اور اٹھنے کے بعد نیہار مو پلاتے رہیے اور جب پانی کم ہوتا رہے تو اس میں پانی مکس کرتے رہیے اور تو انشاءاللہ تبارک پتہ اللہ امید ہے کہ بچوں کے حافظے بھی بہتر ہوں گے اگر بچہ سکول سے بھاگ رہا ہے تو آپ نے اس کو فوکس کے کیوں بھاگ رہا ہے بھاگنے کے بعد آپ نے سکول والوں سے رابطہ کیا اس کے بھاگنے کی وجہ معلوم کی بچے کی عمر کے ساتھ ساتھ والدین کو اپنانا رویہ بھی یا بات کرنے کا طریقہ بھی تبدیل کرنا پڑے گا بیماری اور عادت ان دونوں کے فرق کو سمجھنا پڑے گا جو کام وہ بچہ کر رہا ہے اس کی بیماری ہے یا اس کی عادت ہے بیماری ہوگی تو وہ دوکٹر صاحب کے طرف جائیے کہ عادت ہوگی تو آپ کا کام شروع ہو جائے گا یہ دوکٹر صاحب عادت نہیں نکال سکیں گے دوکٹر صاحب بیماری کا علاج بتانے گا اگر عادت ہے تو وہ آپ کو کرنے نکال نہیں پڑے گی مادانی مرکز فیضان مدینہ مدینہ ٹاؤن سردار آباد پنجاب پاکستان میں مگرانے پاکستان انتظامی کابینہ حاجی شاہد اتاری نے مادانی مذاکرے کی دوھرائی کروائی اور اسلامی بھائیوں سے مادانی مذاکرے کے دوران امیرِ اہلِ سنت کے عطا کردہ مادانی پھولوں کے حوالے سے سوالات کیے ملازق کیجئے حسن و جمالِ مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا حسن و جمالِ مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلالِ مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا حسن و جمالِ مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلالِ مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلالِ مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا آقا کی داری مرحبا ہے پیاری پیاری مرحبا آقا کی ظلفی مرحبا آقا کی جلپا مرحبا آقا کی چادر مرحبا آقا کا پسینہ مرحبا آقا کا مدینہ مرحبا سلسلہ ذہنی آزمائش مدینی چینل پر براہ راست مبلغ دعوت اسلامی ابو بنتین حافظ حاجی حسان رضا عطاری المدنی نیوی شرکت کی مدینی پھول ارشاد فرمائے مقبول عام سلسلے کی جھلکیاں آپ کو بھی دکھاتے ہیں ہمارے ساتھ آج بھاولپور کے ساتھ ساتھ کشمیر کے اسلامی بھائی ہیں بھاولپور والوں سے کرتے ہیں پہلا سوال تیمم کے کتنے اور کون کون سے فرائز ہیں تیمم کے تین فرائز ہیں نمبر ایک نیت کرنا نمبر دو پورے چہرے کا مسا کرنا نمبر تین کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا مسا کرنا تیمم کے تین فرائز ہیں تینوں فرائز درست بتائے ہیں جواب درست ہے مسجد بنائی اور جماعت کی اجازت دے دی تو کیا یہ مسجد ہونے کے لئے کافی ہے مسجد بنائی اور اس کے اندر جماعت کی اجازت دے دی تو اس صورت میں مسجد ماننے بھی جائے گی اور جماعت ہو جائے گی اگرچہ اس کے اندر دو ہی شخص نماز پڑھنے والے ہوں لیکن شرط اس میں یہ ہے کہ نماز علال اعلان یعنی ازان و اقامت کے ساتھ ہو مسجد بنائی اور جماعت سے نماز پڑھنے کی اجازت دے دی مسجد ہو گئی اگرچہ جماعت میں دو ہی شخص ہوں مگر یہ جماعت علال اعلان یعنی ازان و اقامت کے ساتھ ہو جواب درست دے دیا ہے باری ہے باولپور والوں کی نہ ایسے پھول کھلے ہیں کبھی نہ آگے کھلیں بہاروں میں ہے عرب کی بہار آنکھوں میں بہاروں میں ہے عرب کی بہار آنکھوں میں جواب درست ہے باولپور والوں کی تیاری اشعار میں مضبوط لگتی ہے باری کشمیر کی ہے قریب ہے رگ گردن سے پر جدا ہے وہ اگر بالکل کلو نہیں ہے تو بتا دیجئے ہم جواب دے دیتے ہیں نہیں معلوم ہے نہ یار دل میں مکی ہے نہ یار آنکھوں میں یہ جواب بھی نہیں دے سکیں جناب باولپور کے اسلامی بھائی پہلا نمبر پسند کریں گے نمبر دکھائے جائیں نمبر پانچ نمبر پانچ قرآن مجید کا سب سے پہلے نازل ہونے والا لفظ کونسا ہے اکرا اکرا جس کے معنی ہے پرو جواب درست دے دیا ہے دو نمبر آسل کر لیے آج کے مقابلے میں آگے بڑھ گئے ہیں باولپور والے کشمیر والوں کو بگر آگے بڑھنا ہے تو اب مقابلہ تین میں سے آگے لے کر نکلنا ہوگا انچین ساؤتھ کوریا ائرپورٹ پر رکنے شورا حاجی رفیع العطاری کی آمد ہوئی اسلامی بھائیوں نے آپ کا استقبال کیا ملاحظہ کیجئے دنیا بھر امی جاؤں گا سن سنتے پہلاؤں گا کہ یہ دنیا بھر امی جاؤں گا سن سنتے پہلاؤں گا چینی ہو یا یا بنگلہ دیش یا کے ہی دوستان ہے اور رکنے شورا سید عارف علی عطاری نے مدینہ الاولیاء احمد عباد شریف ہند میں جامت المدینہ کے طلبہ اکرام اور دیگر عاشقان رسول کو اپنے مدانی پھولوں سے نوازہ لیے چلتے ہیں احمد عباد کی جانب میرا تو سب کچھ آپ پر قربانی یا رسول اللہ میرا تو سب کچھ آپ پر قربانی یا رسول اللہ میرا تو سب کچھ آپ پر قربانی یا رسول اللہ سلطان جہاں محبوب خدا تیری شان و شوکت کیا کہنا سلطان جہاں محبوب خدا تیری شان و شوکت کیا کہنا ہر شئے پہ لکھا ہے نام تیرا ہر شئے پہ لکھا ہے نام تیرا تیرے ذکر کی رفعت کیا کہنا مجلس مادانی قافلہ کے تحت مادانی حلقے کا زمزم نگر حیدرباد بابل اسلام سن پاکستان میں انعقاد کیا گیا جس میں رکنے شورا حاجی محمد امین اتاری مادانی قافلہ بھی ہوئے شریک مناظر ملازہ کیجئے ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو نیک ہو امت اے نانا اے حسین سنتوں کی ہر طرف آئے بہار نیک ہو امت اے نانا اے حسین نیک ہو امت اے نانا اے حسین مجلس مدرست المدینہ کے تحت مدرس کورس میں داخلوں کا سلسطہ ہوا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں مناظر داخلوں اور کورس ناشخان رسول کے مدانی کاموں کیونکہ آپ کو بھی دکھاتے ہیں اللہ مجھے عالمِ قرآن بنا دے اللہ مجھے عالمِ قرآن بنا دے کورآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے ہاں مجھ کو چلا دے ہو جا یا کرے یاد سبق جلد الہی ہو جا یا کرے یاد سبق جلد الہی مولا تم میرا حافظہ مضبوط بنا دے یوکے کے نگران کابینوں اور دیگر اسلامی بھائیوں جو ان دنوں ٹورنٹو کینیڈا میں ہیں ان عاشقان رسول کی مختلف مدانی کاموں میں شرکت کے مناظر ملاظر کیجئے چلتے ہیں ٹورنٹو کینیڈا کی چانے تیرا شکر مولا دیا مدانی مہا خول 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 نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماہال دعا ہے یہ تجھ سے دلیں سا لگا دے نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماہال نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماہال ہمیں عالموں اور بزرگوں کے عاداب ہمیں عالموں اور بزرگوں کے عاداب سکھاتا ہے ہر دم صدا بدنی ماہال سکھاتا ہے ہر دم صدا بدنی ماہال شہر حالہ باب الاسلام سین پاکستان میں نگران کابینا تو نگران کابینا نے مادانی حلقے میں مادانی بھولوں سے شرکا کو نوازا آپ نے اٹھارہ انیس بیس سارے کو ہونے والے تربیتی ایجیتی معاذ جو پاکستان بھر میں منقد ہوں گے شرکت کی دعوت پیش کی عمل کا ہو جذبہ عطایا الہی عمل کا ہو جذبہ عطایا الہی گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی عمل کا ہو جذبہ عطایا الہی عمل کا ہو جذبہ عطایا الہی دے شوق تلاوت دے زوق عبادت رہوں باوزو میں صدا یا الہی رہوں باوزو میں صدا یا الہی سلاو یوکے میں عاشقان رسول نے مجلس تجہیز و تقفیم کے تحت تربیتی اجتماع میں شرکت کی جبکہ بریسٹل یوکے میں دولان مدنی قافلہ عاشقان رسول کی مختلف مدنی کاموں میں شرکت کا سلسلہ ہوا مناظر ملاحظہ کیجئے موسیقا موسیقا موسیقی 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 محمود سلام عطاری کی نماز جنازہ ڈینمارک میں ہوئی آزان برقبر اور باد تدفین سلقین کا سلسلہ موسیقی 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 مدنی چینل کے ناظرین کل رات نو بجے مدنی چینل پر آپ ملازہ فرمائیں گے مدنی مکالمہ براہ راز آج کی فکر مدینہ فرمالیجئے اور دعوت اسلامی کی پچھلے دنوں کی مدنی خبر ملازہ فرمانا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ کو وزٹ کیجئے آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبر ملازہ فرمائیں مزید مدنی خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز وجل مدنی چینل دیکھتے رہیے غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز وجل مزید بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز وجل جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز وجل صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب